دو سالہ کارکردگی کے حوالے سے پریس انفرمیشن ڈیپارٹورم نے تقریب کے نقاد کیا گیا ہے آئیے آپ کو یہ چلتے ہیں جزاک اللہ آج کی اس پریس کانفرنس کا مقصد حکومت کی دو سالہ کارکردگی کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے یہ تقریب دو سیشنز پر مشتمل ہے آج کا سیشن کابینہ اجلاس کے باعث مقتصر رکھا جا رہا ہے لہٰذا سوال و جواب کا سلسلہ کل کے اختتامی سیشن میں ہوگا اس لئے میں پی ٹی وی نے مقصر دورانیے کی ایک باکیمنٹری تیار دی ہے آئیے مل کر دکھتے ہیں آئیے مل کر دکھتے ہیں آئیے مل کر دکھتے ہیں اوکے اوکے سب سے پہلے میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے اور ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم آپ کی وساطت سے پاکستان کے عوام کے سامنے اپنی دو سالہ کارکردگی کی رپورٹ پیش کریں کیونکہ یہ جمہوریت کا ایک بنیادی فرض ہوتا ہے کہ آپ کی حکومت عوام کے سامنے جواب دے ہوتی ہے اس سے پہلے کہ میں اب میں بتاؤں میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ ایک موقع ہے جس میں کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنے ماضی کے ساتھ جوڑنا ہے کہ یہ ملک اس کا قیام کیوں کر وجود میں آیا اور وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کی تخلیق میں ایک بنیادی سوچ رکھی جو کہ علامہ اقبال کے علابات کے خطبے سے پتا چلتی ہے اور وہ تھی کہ اس ملک کی بنانے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی بیکوز علامہ اقبال یہ سمجھتے تھے کہ متحدہ ہندوستان میں اس وقت کے متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کی کیا ان کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے ان کا سیاسی مستقبل کیا ہو سکتا ہے ان کا ثقافتی مستقبل کیا ہو سکتا ہے ان کی دو نقاط جو کہ اس خطبے کا ایک نچوڑ ہیں وہ تھا کہ اپنی سیاست اور اپنی ثقافت اب جگرافیہی طور پہ تو ہم نے اس ملک کو حاصل کر لیا لیکن نظریاتی طور پہ ہم اس پہ ان اصولوں پہ اپنی امارت کھڑی نہیں کر سکے ہمیں اپنے جو بنیادی رکن تھے ان سے ہمیں جوڑنا ہوگا اور اس جوڑنے کے لیے ہماری خوش قسمتی یہ ہوئی کہ پاکستان تحریک انصاف جس کا وجود انیس سو چھانمے میں آیا لیڈرشپ نے عمران خان کی لیڈرشپ میں انہوں نے ایا کنابدو ایا کنستین کی بنیاد پہ اپنی جماعت کی بنیاد رکھی اور اپنے آپ کو اس سفر پہ گامزن کیا جس سے کہ اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے جو بنیادی حدف تھے ان کو حاصل کرنا مقصود تھا انہوں نے آ کر رائٹ آف لیفٹ کی سیاست کو سائٹ پہ کر کے رائٹ اینڈ رونگ کی سیاست کو شروع کیا یہی بیانیہ جو کہ ہم لے کے چل رہے ہیں آج ایک وہ بیانیہ ہے جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سیاست کا مقصد ہے وہ فلاہی ریاست قائم کرنا ہے دوسری طرف وہ سیاست ہے جس میں کہ ذاتی مفادات کا حصول ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ اسی سے جڑا ہوا ہے کہ ہم اس ملک کے بنیادی مقاصد کو اپنا حدف بنائیں ہم وہ ریاست بنائیں جس میں کہ عوام کی پہلی عوام کی خدمت پہلی ترجیح ہو اور اس سلسلے میں جو پرائم میریسٹر عمران خان کا ویجن ہے وہ یہ ہے چونکہ وہ بنیادی طور پہ خود غریب پرور اس ملک سے سنسیر اور ایک ہارڈ ورکنگ محنتی شخصیت ہیں اور ان کی جو بنیادی سوچ ہے وہ اس پہ مبنی ہے کہ اس ملک کو کس طرح سے آگے بڑھایا جائے کس طرح سے اس ملک میں اعتصاب ہو انصاف ہو میرٹ ہو اور کس طرح سے ہم اس اپنی جو حکومت ہے اس کو ہم کس طرح سے ایک فلاہی ریاست جس کی انسپریشن ریاست مدینہ سے لی گئی جس کے بنیادی ستون رحم احساس اور انصاف ہیں ان اہداف کا حصول ممکن ہوا جب دو ہزار اٹھارہ میں ہماری حکومت آئی اور ہماری جو بھی پالیسیز تھیں وہ اسی فلوسفی کے تحت تھی چاہے وہ ہماری دفاعی معاشی ثقافتی جتنی بھی ہماری پالیسیز تھیں وہ بنیادی طور پر اسی سوچ کے گرد گھومتی تھیں اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوام نے جو یہ نیریٹیو ہے جس میں کہ بجائے ملکی خدمت کرنے کہ اپنے مفادات کو ترجیح دینا سیاست کو ایک پیشہ بنا دیا گیا تھا اس سے اب عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے آپ جانتے ہیں کہ آج کل کے دور میں ہماری وزارت کے کانٹیکس میں ہمارا چیلنج صرف یہ نہیں ہے کہ ہم حکومت کی پولیسیز اور جو بھی ہم نے اچیومنٹس کی ہیں اس کی تشیر کی جائے بلکہ ہم نے دونوں محاضوں پہ اندرونی اور بیرونی دونوں محاضوں پہ ہم نے لڑنا ہے اور اس اس سیچویشن میں ہماری وزارت اطلاعات کا جو رول ہے وہ بہت زیادہ اہم ہو جاتا ہے فیف جنریشن وار آپ سب جانتے ہیں کہ وہ اس وقت چل رہی ہے ہمارے دشمن ہر طرح کا نقصان ہمیں پہنچانا چاہتے ہیں ہماری ایکانومی کو ڈسٹرائے کرنا چاہتے ہیں ہماری جو ملک میں ہے ناومیدی اور افرہ تفری پہلانا چاہتے ہیں اس چیلنج کو نبٹنے کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری وزارت اطلاعات پرائیم میسٹر امران خان کی قیادت میں اس جنگ کا بھرپور مقابلہ کرے گی اور آپ جیسے ساتھی اب آپ جانتے ہیں کہ یہ دور ایک ایسا دور ہے سوشل میڈیا کا دور ہے جس میں کہ ہر پاکستانی صحافی بن چکا ہے ابھی ہم نے یہ جنگ پورے ملک کے لیول پہ لڑنی ہے یہ صرف آپ کا فرض نہیں اس ملک میں ہر وہ شہری ہر وہ صحافی ہر وہ وزیر اسی جنگ میں ہمارا شریک ہوگا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو یہ جنگ ہے وہ انشاءاللہ ہمیں کامیاب کرے گی اور ہم اس کے ساتھ بحیثیت قوم کوئی سیاسی تقسیم کے علاوہ ہم کوئی بھی اس میں تقسیم نہیں چاہیں گے اور چاہیں گے کہ ہم بحیثیت قوم جنگ کا مقابلہ کریں آج آپ کو میرے ساتھی منسٹرز اپنی اپنی ریسپیکٹیو منسٹریز کے بارے میں بتائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ جن چیلنجز کا ہمیں سامنا تھا جب ہمیں حکومت ملی تو وہ کیا چیلنجز تھے اس سے ہمیں کس طرح ہم نے پہلے اس پہ عبور حاصل کیا اور اب ہم ایک ایسے سٹیج پہ آ گئے ہیں جس میں کہ جو سخت وقت تھا وہ کافی جدوجہد کے بعد ہم نے اس پہ قابو پایا اور اب جتنی بھی خاص طور پر پچھلے ہفتے کی جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہیں وہ ساری مضبط ڈیولپمنٹس ہیں جس کا تذکرہ کریں گے ابھی ہمارے ساتھی لیکن میں قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس تکلیف کے ساتھ جس ریزلینس کے ساتھ انہوں نے ان حالات کا مقابلہ کیا پرائم میسٹر عمران خان کی لیڈرشپ میں جس سے کہ ہم ایک ایسی سٹیج پہ آ گئے ہیں ایک ایسی نحش پہ آ گئے ہیں جس سے کہ ہم اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب ہمارا اچھا وقت شروع ہو چکا ہے تو بہت بہت شکریہ اور میں اب اپنے ساتھی وزیروں سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنی شاہ محمود صاحب شکریہ شبری فراد صاحب خواتین حضرات مختصر وقت میں میں آپ کے سامنے جو خارجہ امور میں جو ہمارا ایک شفٹ دکھائی دے رہا ہے آپ کی خدمت پر پیش کرنا چاہوں گا ہم جب فورن پالسی میں اپنی اچیومنٹس کو دیکھنا چاہیں گے تو ہمیں ذہن اشین کرنا ہوگا کہ جو ہمارا دائمی حریف ہے اس کا ابجیکٹف کیا تھا اس کے مقاصد کیا تھے اور ہم نے کیا حاصل کرنے کی کوشش کی ہے مختلف مختصر وقت میں صرف میں چار چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور یہ اس کرنا چاہوں گا کہ ہندوستان کی ایک سٹیٹڈ پالسی رہی ہے کہ پاکستان کو ڈپلومیٹک آئیسولیشن کی طرف دھکیل آ جائے تنہائی کی طرف سفارتی تنہائی کی طرف اور ہماری کوشش رہی ہے کہ ہم پاکستان کی ایفیکٹیو ریپیزنٹیشن کریں کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے پانچ سالوں میں سابقہ حکومت کا بیشتر عرصہ ایسا تھا کہ آپ کے ملک کا وزیر خارجہ ہی نہ تھا تو بہت سے آپ کے جو نکتہ نظر ہے فورمز پر وہ پیش نہیں کیا جاتا تھا تو ایک ڈرمیٹک شفٹ کین بی سین فرم ڈیپلومیٹک آئیسولیشن ٹو ایفیکٹیو ریپیزنٹیشن اور اس کی چار میں چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا پہلا ہمارا اوبییکٹیو تھا کہ ہمارے جو درینہ تعلقات ہیں ہمارے دوست ہیں ان رشتوں کو ہم دوبارہ ری وائٹلائز کریں اور نئی انڈسٹینڈنگ جو ہیں ہم فوج انڈسٹینڈنگ کو فوج کھلیں اس میں آپ نے دیکھا جہاں تک ڈیپلومیٹک آئیسولیشن کی ان کی کوشش تھی ہندوستان کی انہیں ناکامی ہوئی پاکستان کو کامیابی ہوئی اور آج اگر آپ ساؤت ایشیا میں دیکھیں کہ پاکستان نہیں چتنی میمبر سٹیٹس ہیں وہ ہندوستان کے جو ایکسپانشنس ڈیزائنز ہیں اس پر انہیں مطرز ہیں پاکستان تو کہتا ہی رہا لیکن آج جس شد و مد سے چین ہندوستان کے ایکسپانشنس اور ڈیزائنز کو کوششن کر رہا ہے چیلنج کر رہا ہے اور سٹینڈ آف آپ نے دیکھا لطاق میں وہ آپ کے سامنے ہے نپال آج جس طرح جو بالکل ان کے پہلو میں تھا جس طرح آج ان کو کوششن کر رہا ہے ان کی پارلمنٹ کے ریزولوشن آپ کے سامنے آئے ہے بنگلہ دیش جو ہمیشہ ان کے کیمپ میں تصور کیا جا رہا تھا اور جب سے یہ سیڈیزن ایمینڈمنٹ ایکٹ آیا ہے دکھائی دے رہی ہے تو ساؤت ایشیا جس سے وہ ہمیں آئیسولیٹ کرنا چاہ رہا تھا آج ہندوستان کو ایک نئی نظر سے دیکھ رہے ہیں ہم نے جو ہمارے درینہ تعلقات تھے ان کو ایک نیا رخ دینے کی کوشش کیا مثال کے طور پر چین آپ کا ایک دوست آزمایا ہوا دوست آپ کی ان کے ساتھ ایک سٹیڈیجک پارٹنرشپ رہی ہے عرصہ دراز سے رہی ہے ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنے نئے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اس سٹیڈیجک پارٹنرشپ کو ایک نیا جو ایک ایک ایکنومک پارٹنرشپ میں کنورٹ کریں فرم ایک سٹیڈیجک ریلیشنشپ ٹو ایک رہی ہے اور پوسٹ کوویڈ آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں جو آپ فلکس دیکھ رہے ہیں آج وہ ایک آپ کو واضح پیٹن امرج کرتا ہوا دکھائی دے گا اس کے کچھ شروعات آپ کے سامنے آ چکی ہیں تو اس کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ پاکستان اور چین کے جو درینہ تعلقات ہیں ان کو مزید مستحکم کیسے کرنا ہے اور اس شیڈ ابجیکٹیو کو آگے لے کے کیسے چلنا ہے اور اس کی ایک زندہ مثال سی پیک ٹو ہے اس میں واضح ہم نے حداف تحقی ہیں جس میں انڈسٹرل ری لوکیشن ایک ہے اگری کلچرل پرڈکٹیوٹی انہانسمنٹ دوسری چیز ہے پاورٹی الیوییشن تیسری ہے اور ہیومن ریسورس ڈیویلپن چوتھی ہے پھر آپ دیکھیں ترکی کے ساتھ بھی آپ کے دلینہ تعلقات بہت امدہ تعلقات لیکن ترکی کے ساتھ وزیراعظم جب وہاں تشریف لے گئے اساد عمر صاحب یہ تشریف فرما ہے تو وہاں لنج کی ٹیبل پر ایک فیصلہ ہوا کہ ہمارا ایک نیا ایکنومک اور فینانشل ارینجمنٹ ایک فریم ورک ان کے ساتھ تیہ ہونا چاہیے جس سے ٹریڈ اور انویسمنٹ کو پرموٹ کیا جائے وہ ایک حقیقت بن چکا ہے اس کے ساتھ آپ دیکھیں یورپین یونین آپ کا بہت بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے آج اس کے ساتھ آپ نے ایک نیا سٹیڈیجک انگیجمنٹ پلان جو ہے ایک دورست اس کو سائن کیا ہے اور یہ ان دو سالوں میں ہوا ہے اس کے بعد ایفریقہ ایک بہت بڑا کانٹیننٹ بہت بڑا کانٹیننٹ ایک اشارہ تین عرب کی عبادی بے پناہ مارکٹ ہماری اس پر توجہ نہیں تھی ہم نے انگیج ایفریقہ انیشیٹیو لانچ کیا فوران آفس میں پرائیمیس صاحب نے اس کو تشریف لائے اور اس سے مقصد یہ تھا کہ ایفریقہ کی مارکٹ میں ہم اپنا ایکنومک فوٹ پرنٹ کیسے بڑھائیں تعلقات بہت اچھے تھے ان کی جو انڈیپنڈنس مومنٹ میں پاکستان کا جو کردار ہیں وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں اب ہم نے دیکھا کہ ایکنومک ڈپرومسی سے ہم کس طرح وہ اپنا ایکنومک جو فوٹ پرنٹ کو بڑھائیں نئے مشنز کھولے جا رہے ہیں اور کچھ کو اپگریڈ کیا جا رہا ہے ٹریڈ اور انویسمنٹ جو وہاں ہمارے آفیسرز ہیں ان کو تائنات کیا جا رہا ہے کئی علاقوں سے شفٹ کر کے ایفریقہ کے طرف موڑا گیا ہے اس کے بعد جو نئی انٹرناشنل ہم نے انڈرسٹیننگز کو فوج کرنے کی کوشش کی ہے میں دو کاؤس پر ذکر کر دیتا ہوں ایک پرائیم نسٹر کا انشٹیو گلوبل ڈیٹ ریلیف کے لیے انہوں نے پاکستان کے لیے نہیں پوری ڈیولپنگ ورلڈ کے لیے ایک پیغام دیا اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس کی شروعات ہوئی ہیں سیکرٹی جنرل نے ایک موقع فلیا جی ٹوئنٹی نے وہ اس میں کچھ اقدامات کیے اور مزید ہم نے ایک پارٹرشپ بلڈ کی ہے نیو یورک میں کہ کس طرح ہم اس انڈرسٹیننگ کو فردر ڈیولپ کریں اور کس طرح ہم ان سے ریلیف لے سکیں فسکل سپیس کے لیے کیونکہ کووڈ کا جو ایک منفی اثر آیا ہے معیشت پر اس سے کس طرح بارنیف لے سکیں اور پھر انڈرسٹ لیں ہم تو کس طرح ہم جتنی مسلم کنٹریز ہیں ہم نے کس طرح مل کر اسلاموفوبیا کا مقابلہ کرنا ہے اور یو ان کی سائیڈ لائنز پر عمران خان صاحب نے اس چیز کو اجاگر کیا دوسری چیز ہے ہمارا افغانستان کا پیس انیشیٹیو دنیا سمجھتی تھی اور دنیا نے بے پناہ وسائل خرچ کیے ٹریلینز آف ڈالرز افغانستان کا ملٹری سلوشن سے حل نکالنے کا عمران خان مسلسل کہتے آئے کہ یہ راستہ درست نہیں ہے افغانستان کا دیر پا حل پولٹیکل سلوشن ہے بالاخر دنیا قائل ہوئی الحمدللہ آج ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ پولٹیکل سیٹلمنٹ کو وہ ترجیح دے رہے ہیں اور ملٹری سلوشن اور ہمارا پوائنٹ ایوی انہوں نے ایکسپٹ کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آج دنیا ایکسپٹ کر رہی ہے کہ پاکستان نے جو فسیلٹیٹنگ رول پلے کیا ہے جو آج امریکہ اور طالبان کے اندر جو ایک پیس اگریمنٹ ہوا ہے اس کا وہ احتراف کر رہے ہیں اور آج سے تین دن پہلے جب میری چار روز پہلے سیکٹری پومپیو سے ٹیلی فون پہ گفتگو ہوئی تو انہوں نے ایکنالج کیا اور کہا کہ پاکستان کا جو وائٹل رول ہے ہم اسے تسلیم کرتے ہیں اور آج ہم امید کر رہی ہیں کہ انشاءاللہ انٹرا افغان نیگوسییشنز which are about to commence ہم پور امید ہیں کہ وہ ان کا آغاز ہوگا اور اس سے پیس اور ریکنسیلیشن کو جو فروغ ملے گا اس میں پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے آپ کے جتنی ریجنل قوتیں ہیں روس ہے چین ہے ایران ہے سنٹرل ایشنل ریپبلکس ہیں یورپین یونین ہے ریجن سے باہر وہ آج سارے اس انیشیٹیف کی تاہید کر رہی ہیں آپ مت بھولیے کہ جب ہم حکومت میں آئے تھے تو چند دہا پہلے امیدہ کے طرف سے ایک ایشیا سٹریٹیجی کا اناؤنس کی گئی تھی جس میں پاکستان کو کہا گیا تھا کہ we are part of the problem یہ جو ایک narrative shift ہوا ان دو سالوں میں from part of the problem to part of the solution today we've been viewed as partners in peace یہ ایک بہت بڑا shift ہے جس کا ہمیں acknowledge ہمیں کرنا چاہیے تیسری چیز وہ ہے کشمیر کا issue internationalize ہونا یہ کشمیر کا مسئلہ اتنا ہی برانہ ہے جتنا پاکستان ہے نیا نہیں ہے لیکن اس کو جس طرح بائی ڈیزائن بیک برنر پر رکھا گیا اور ایوان خان صاحب کی حکومت نے اور ان کی رہنمائی میں اس کو internationalize کیا گیا وہ آپ کے سامنے ہے آج کوئی international forum نہیں ہے کوئی ایسی opportunity نہیں ہے جس کو ہم نے استعمال نہ کیا ہو کشمیر کے نکتہ نظر کشمیریوں کے نکتہ نظر کو اجاگر کرنے کے لیے پاکستان کے نکتہ نظر کو اجاگر کرنے کے لیے چاہے human rights تھے چاہے وہاں جو demographic change ہے چاہے جناب وہاں جو ہندوتوہ کی ideology ہے چاہے یہ جو ceasefire violations ہیں چتنی چیزیں ہیں ہم نے ان کو اجاگر کیا ہے اور ہندوستان کا جو narrative تھا جنہوں نے پاکستان اور ان کی self determination کی جد و جہد انہوں نے اس کو تشبیع دے دیا تھا دشتگردی سے آج narrative change ہوا ہے اور آج اس کو حق کے خود ارادیت کا جد و جہد کہا جا رہا یہ بہت بڑا شفٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ایک سال میں تین مرتبہ سلامتی کانسل میں کشمیر کا مسئلہ زیر بحث آتا ہے اور ہندوستان نہ چاہنے کے باوجود اس کو ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے آپ دیکھیں کہ دو رپورٹس دوہزار اٹھارہ میں دوہزار انیس میں تحدہ کی وہ دو رپورٹس شائع کرتی ہیں اور جس میں ہندوستان کو پوری طرح ایکسپوس کیا جاتا ہے آپ دیکھیں کہ اس عرصہ میں چار کشمیر کے جو کانٹیکٹ روپ ہے او آئی سی کا اس میں چار نشستیں ہوتی ہیں اور حالیہ جو ہوا ہے جو کوویڈ کے دنوں میں ہوا تھا ورچول کانفرنس ہوئی تھی اس سٹیٹمنٹ کا جو جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے پوری او آئی سی کی طرف سے اگر آپ اس کا مطالعہ کر لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح پاکستان کے نکتہ نظر کو ان نے تسلیم کیا ڈیبیٹس اٹھا کے دیکھ لیں آپ یورپین یونین میں اٹھا کے دیکھ لیں یوس کانگریس کی انگیجمنٹ دیکھ لیں ایٹی فائیف کانگریسمنٹ کی انگیجمنٹ دیکھ لیں ہاؤس آف کامنز میں جو آل پارٹیز پارلمنٹی گروپ ہے اور کشمیر اس کی آپ کاوش دیکھ لیں ہیومن رائٹس کانسل کو دیکھ لیں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنیزیشنز کو دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا اور آخر میں آپ عمران خان صاحب کی جو تقریر انہوں نے اقوام متحدہ میں پچھلے سال کی اس کا موازنہ کیجئے جو پچھلے پانچ سال میں نواز شریف صاحب کی تقریر تھی اس میں کشمیر کا ذکر کتنا تھا اور عمران خان صاحب کا ذکر کتنا تھا اس سے پچھلے دور میں زرداری صاحب کی تقریر جو انہوں نے اقوام متحدہ کے جنرل سیملی میں کی تھی اس سے موازنہ کیجئے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ فرق کیا ہے میں آخری پوائنٹ جو ارز کرنا چاہتا ہوں اور وہ ہے انسٹیچوشنل ریفارمز ہم نے کچھ انسٹیچوشنل ریفارمز کیے ہیں دفتر خارجہ میں مثال کے طور پر فورن منسٹرز ایڈوائزی کانسل اس کی مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اکیڈیمیا سے تھنگ ٹینک سے ہمیں فریش انپٹ ملے اور جو سیزنڈ ڈپلومیٹس ہیں جس کے پاس انسٹیچوشنل میموری ہے انہیں بھی انگیج کیا جائے کرائیسیس منیجمنٹ ٹوینٹی فور سیون کرائیسیس منیجمنٹ یونٹ جو ہے نیا فورن آفس پہ بنایا گیا اور اس کی اپنا ہماری جو اوورسیز پاکستانی کی منسٹری ہے اور ہمارا جو انسی او سی کا ایک کوارڈینیٹڈ ایفٹ سے چار سو اٹھتر فلائٹس کے ذریعے دو لاکھ چودہ ہزار پاکستانی جس ٹینڈر تھے ان کو واپس لائے گیا خیال تھا کہ وہاں پتھراؤ ہو جائے گا شیشے ٹوٹ جائیں گے ایمبسیز پہ حملہ ہو جائے گا الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہوا اس کے ساتھ ساتھ پبلک ڈپلومسی کا انیشیٹیو ہم نے لانچ کیا ہے ابھی آنر کیا گیا ہے ان چھاسی پاکستانیوں کو جنہوں نے اوناسی ممالک میں کووڈ نائنٹین میں اپنی سوسائیٹیز میں کانٹیبیوٹ کیا اور پاکستان کے امیج کو انہانس کیا سٹیڈیجک کمیونکیشن ڈیویژن ایک نیا فورن آفیس میں بنایا گیا ہے تاکہ آپ کے نیریٹیف کو پرجیکٹ کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ میں ارس کرتا چلوں کہ فورن سرویس اکیڈیمی سٹیٹ آف تی آرٹ فورن سرویس اکیڈیمی نہ صرف بنائی گئی ہے اس کا نیا کریکلم ترتیب دیا گیا ہے اس کو شفٹ کر دیا گیا ہے انٹو دی اول چائنیز ایمبسی وہ ہمیں گفٹ کی گئی اور یہ اربوں روپے کی جائداد ہے جو فورن آفیس کی جائداد میں ایسٹ میں اضافہ ہوا ہے یہاں سے تو اربوں روپے غائب ہوئے یا اربوں روپے کا اضافہ ہوا اور پھر انسٹیوشن جو ہے ریجنل افیس کا اس کو اوور ہال کیا جا رہا ہے اور اس کو نئے پرمیسز میں منتقل کیا گیا ہے ای ویزا فیسیلٹی اور آخر میں ایف ایم ڈائریکٹ یہ ایک ایپ میں نے بنائی ہے اور جتنے فورن آفیس کے آفیسز ہیں وہ ڈائریکٹ میرے ساتھ اس ایپ کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں جونئر سینئر جس کانٹیننٹ میں بھی ہیں اور ان کے پاس کوئی آئیڈیاز ہیں کوئی انپوٹ ہے تو ڈائریکٹ مجھے مل سکتا ہے بیروکرائٹک ریڈ ٹیپ کو کاٹ کے دیز واس سم او دی انیشیٹیز جو ہم نے لی ہے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں آئے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو جب یہ حکومت آئی تو ایک بہرانی کیفیت تھی بیرونی اور اندرونی جو خسارے تھے وہ تاریخ کی سب سے بڑی سطح پر تھے اور پچھلے پانچ سال جو گزرے تھے اس میں ایکسپورٹس کی جو گروت ریٹ تھی وہ صفر رہی تھی اور بیس بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا اور ہمارے جو فورین ایکسچینج کے ریزروز تھے وہ پچھلے ایک سال میں آدھے ہو چکے تھے اور ہمیں ڈیفالٹ کا خطرہ تھا تو پہلی چیز جو ہم نے کرنی تھی وہ یہ تھی کہ ملک کو کیسے ڈیفالٹ سے بچایا جائے اور کس طرح اس بہران سے فوری طور پر نپٹا جائے کیونکہ جو بنیادی وجہ ہماری جو اس بہران کی تھی وہ یہ کہ ہمارے پاس ایک ڈالرز کا کرائیسز تھا یعنی ہم چالیس ارب ڈالر اگر امپورٹ کر رہے تھے تو بیس ارب ایکسپورٹ کر رہے تھے اور اس کی وجہ سے ہمارے پہ مستقل ایک بوجھ تھا جو ہمیں ایک ایسی ستہ پہ لے آیا کہ ہم نے بوروئنگ کر کر کے کرز لے لے کر اپنے آپ کو بہت کمزور کر دیا تو پہلی سیچویشن تو یہ تھی کہ کیسے اس بہرانی کیفیت سے نپٹا جائے اور ملک کو پھر استحکام دیا جائے اس کے لیے آپ کو پتا ہے کہ حکومت نے بڑے فیصلے کیے اور آئی ایم ایف کے ساتھ ایک تعلق بنایا ایک لینڈ مارک اگریمنٹ کی جس کی وجہ سے پھر جو دنیا کے بڑے دوسرے عدارے تھے ورلڈ بینک ایشن ڈیولپمنٹ بینک اور ہمارے دوست ممالک سب آگے بڑھے اور انہوں نے اس سیچویشن میں ہماری مدد کی اور ہم نے ریزروز کو اپنے استحکام دیا اپنے فورین ایکسچینج کی ریزروز کو بڑھایا ہم نے جو قرض ماضی کی حکومتوں نے لیے تھے وہ پچھلے دو سال میں ہم نے پانچ ہزار عرب روپے کے ماضی کے لیے ہوئے قرض واپس کی اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے کوشش کی کیونکہ اگر آپ دنیا کے تاریخ کا مطالعہ کریں تو کوئی حکومت کوئی ملک ایسا نہیں جس نے ترقی کی ہو بغیر دنیا کے ساتھ تعلق بڑھائیں اور ان دو چیزوں میں ہماری جو پرفومنس رہی ہے ماضی میں وہ اچھی نہیں رہی نہ ہم ایکسپورٹس بڑھا سکے ہیں نہ ہم لوگوں کو قائل کر سکے ہیں کہ وہ یہاں آکے انویسٹمنٹ کریں تو اس حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے ایک پائیدار بنیاد پہ پاکستان کو آگے لے جانا ہے اور ہم نے بہت مراد دیں ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے جو حماد عزر صاحب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ان سب چیزوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جو تجارتی بیرونی خسارہ تھا بیس ارب ڈالر کا اس کو کم کر کے تین ارب کیا گیا اور یہ ایک تاریخی پرفومنس ہے اس حکومت کی پچھلے دو سال میں کہ ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے مراد دی گئیں اور امپورٹس کو خصوصی طور پر جو لیکشری آئیٹم سے ان پر ٹیکسز لگا کر اور اس کو کم کیا گیا اب آپ آئیں کہ ایکسپینڈیچ ایک بڑی وجہ ہمارے بہران کی یہ تھی کہ حکومت جو ہے خصوصی طور پر الیکشنز کے دوران حد سے زیادہ اخراجات کرتے اور جو پروجیکٹس بھی کیے جاتے ہیں ان میں کوئی کاسٹ کی کنسیڈریشنز کو آگے نہیں رکھا جاتا تو ہم نے یہ پچھلے دو سال جو گزرے ہیں بہت سختی سے اخراجات حکومتی اخراجات کو کنٹرول کیا ہے اور آپ نے دیکھا کہ کابینہ کی تنخواہیں تک کم کی گئیں پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے ہاؤسز کے بجٹ کم کیے گئے حتیٰ کہ فوج کی جو اخراجات ہیں ان کو بھی منجمت کیا گیا اور سویل حکومت کے اخراجات کو کم کیا گیا اور میں اس کے لئے پریزیڈنٹ صاحب پرائم منسٹر صاحب ہماری جو ڈیفینس کی قیادت ہے ان سب کا شکر گزاروں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسے نہیں ہوا کہ اتنے زبدست طریقے سے کاسٹ کو کنٹرول کیا جائے اور کاسٹ اوپر سے کنٹرول کیے جائیں یہ نہیں کہ لوگوں کی جو دینے والی چیزیں ہیں ان کو روکا جائے لیکن اوپر آیاشی چل رہی ہو تو ہم نے جو یہ سال گزرا ہے اس میں اسٹیٹ بینک سے کوئی بوروئنگ نہیں کی کوئی کرز نہیں لیا ہم نے جو یہ سال گزرا ہے اس میں کوئی سپلیمنٹری گرانٹ کسی ادارے کسی حکومتی منسٹری کو نہیں دی ہم نے طاقتور لوگوں کو نو کہا تاکہ ہم ملک کی جو میکرو ایکانومی ہے اس کو اسٹیبلائز کریں اور اب آپ دیکھیں کہ ان تمام چیزوں کی وجہ سے ایک جانب ڈومیسٹک سائٹ اور دوسری جانب فورن جو تھریٹ ہے ان کو کنٹرول کیا گیا پھر ہم نے اپنے ٹیکسز کے نظام کو بہتر کرنے کی کوشش کی اور کرونا وائرس سے پہلے جو ٹیکسز میں بڑھنے کی جو رفتار تھی وہ سترہ فیصد تھی بدقسمتی سے یہ کرونا وائرس کی سیچویشن ابری اور وہ جو ایک بہت اچھی جو ہے انداز اچھے انداز میں ہماری ریونیوز کی گروتھ ہو رہی تھی وہ متاثر ہوئی اب جب کرونا وائرس ہوئی تو پہلے پہل ہمیں دو چیلنجز تھے سب سے پہلے جو پرائم منسٹر عمران خان کا ڈریکٹیو تھا کہ پاکستان کے لوگ عام لوگ ان کی زندگی ایک حد سے زیادہ متاثر نہیں ہونی چاہیے تو ہم نے ایک ہزار دو سو چالیس عرب کا ایک کرونا وائرس کے دوران پیکج دیا اور اس پیکج کے کئی کمپوننٹ کئی حصے تھے لیکن سب سے جو بڑا حصہ تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کے عام لوگ بھولے ہوئے لوگ جو اسے متاثر ہو رہے ہیں جن کی ڈیلی جو جاب پہ کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بے روزگار ہو رہے ہیں اور جو ویسے ہی کمزور طبقے کے لوگ ہیں ان تک فوری طور پہ کیش پہنچا جائے اور آپ نے دیکھا کہ شاید دنیا کی تاریخ کا ایک بڑا پروگرام دیا گیا اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو دو سال گزرے ہیں اس میں یہ ایک سنہری چیز ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ دھائیس سو ارب روپے لوگوں کو دیئے گئے اور پاکستان کے ہر قصبے میں ہر گاؤں میں ہر شہر میں یہ دیئے گئے اور لوگوں نے دیکھا کہ یہ بلا امتیاز دیے جا رہے ہیں اس میں کوئی سیاسی کنسیڈریشن نہیں کوئی مذہبی کنسیڈریشن نہیں کوئی علاقہ ہی کنسیڈریشن نہیں اگر آپ پاکستانی ہیں اور آپ کوالیفائی کرتے ہیں تو یہ پیسے آپ کو ملیں گے اور ایک کروڑ ساٹھ لاکھ لوگوں کو پیسے ملے اور اگر چھے لوگ ایک آندان میں ہیں تو دس کروڑ پاکستانیوں تک یہ امداد پہنچائی گئی اور ڈاکٹر سانیا نشتر آپ کو مزید ڈیٹیلز دیں گی لیکن ہم نے انہیں کہا کہ جہاں تک پیسے کی بات ہے اس معاملے میں کوئی کوتہ ہی نہیں ہوگی دوسری جانب جو بینیفیشری ہم نے چنے اس کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے وہ پاکستان کے بزنس سیکٹر تھا کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ان کو جو لیکوڈیٹی کا پرابلم ہے ان کو بالکل گرا دے کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ جیسے ہی دنیا ریکاور کرے اور ہمارے لوگ ہمارے بزنس تیار ہوں اس ریکاوری سے فائدہ لینے کے لیے تو ہم نے کئی طرح سے ان کی مدد کی ان کو بہت سستے لون دیے گئے کہ وہ اپنے لوگوں کو جو ان کے مزدور ہیں ان کو دیں تاکہ ان کو بیرزکاری کی مسئبت نہیں سہنی پڑے ہم نے ان کے جو قرضے جب ڈیو ہوئے تو وہ ایک سال مؤخر کر دی ہم نے چھوٹے بزنس کے بارے میں تین تین مہینے ان کے بجلی کے بل خود بھرے اور اس طرح کی تمام چیزیں کی گئیں تاکہ بزنس جو ہیں وہ اچھے انداز میں آگے بڑھیں اور اسی طرح نے جو پروکیورمنٹ کے دو سو اسی عرب رکھے تھے ان کو استعمال کیا تاکہ عام لوگوں کے ہاتھ میں پیسے آئیں اور وہ موٹسائیکل خرید دیں گھر بنائیں اور دوسری چیزیں خرچ کریں تاکہ اس ملک کی ایکانومی میں جان آئے تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا جو نیوٹرل لوگ ہیں جو فیئر مائنڈ لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو اپریشییٹ کر رہے ہیں اور اس میں آپ نے دیکھا کہ جو ریٹنگ ایجنسیز ہیں موڈیز ہے فچ ہے انہوں نے اس چیز کو سراحہ ہے آپ نے دیکھا کہ آئیم ایم ایف کے بورڈ نے اس کو سراحہ ہے آپ نے دیکھا کہ دنیا کے جو انویسٹرز ہیں انہوں نے اٹھاسی ایک سو اٹھاسی فیصد اضافہ کیا ہے فورین انویسٹمنٹ میں پاکستان میں اور آپ نے دیکھا کہ سٹاک مارکٹ نے سیتالیس فیصد اضافہ کیا ہے اور بلومبرگ جو کہ ایک دنیا کا بڑا ادارہ ہے اس نے پاکستان کی سٹاک مارکٹ کو دنیا کی بہترین سٹاک مارکٹ میں شامل کیا تو یہ چیزیں جو ہیں ان کا اثر آنے لگا ہے جو ہم نے بجٹ دیا اس میں ہم نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جو ہم نے بجٹ دیا اس میں ہم نے ہزاروں جو خام مال کی چیزیں ہیں ان پہ امپورٹ کے ٹیکس سفر کی اور ہم نے کہا کہ ہم اپنے ملک کی جو اکانومی ہے اس کو گلوبل اکانومی سے انٹیگریٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ریزلٹس ہیں ان کے بارے میں جو آ رہے ہیں پہلا مہینہ یہ نئے سال کا مالی سال کا جولائے جو گزرا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں ہمارے ایکسپورٹس اس مہینے میں چھ فیصد بڑھے ہماری جو سیلز ہیں سیمنٹ کی وہ تیس فیصد بڑھیں ہماری جو ایکسپورٹس ہیں سیمنٹ کی وہ چھ سیٹ فیصد بڑھیں ہماری پیٹرول اور ڈیزل آٹھ فیصد اور پندرہ فیصد بڑھی ہماری فرٹیلائزر بائیس فیصد بڑھی ہماری موٹس سائیکلز کی سیل اکتیس فیصد بڑھی ہماری ٹریکٹرز کی سیل سترہ فیصد بڑھی ہماری گاڑیوں کی سیل چار فیصد بڑھی اور ساتھ ہی ساتھ جو ریمیٹنسز پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ ریمیٹنسز اس مہینے میں آئے دو اشاری آٹھ ارب ڈالر اور ایف بی آر کی کلیکشن تین سو بلین ہوئی جو ان کی انٹرنل اسٹیمیٹ سے تیس کنا زیادہ ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں اور سٹاک مارکٹ نے کرونا وائرس کے بعد چالیس فیصد سے زیادہ اضافہ کیا ان سب چیزوں کا اگر آپ کمبائنڈ ایفیکٹ دیکھیں تو انشاءاللہ اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ہم لوگ آگے جا رہے ہیں عمران خان کی حکومت کی سب سے بڑی ترجیح کیا ہے صرف ایک پاکستان کے لوگ اور ہم نے روپے دیئے گئے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ خاندانوں کو ایک سو بیانے وے عرب روپے دیئے گئے قبائلی علاقے جو اب مرج ہو چکے ہیں ان کو پچاس عرب روپے دیئے گئے پانچ بنیاد دکھانے پینے کی چیزیں یوٹلیٹی سٹورز میں سستے داموں بیچنے کے لیے پندرہ بلین دیئے گئے رمضان کے دوران انیس چیزوں کی قیمت کم رکھنے کے لیے بہتر فیصد پاکستانیوں کو حکومت اپنی جیب سے سبسیڈائز کر رہی ہے نوے فیصد پاکستانیوں کو گیس حکومت اپنی جیب سے سبسیڈائز کر رہی ہے سو فیصد ٹیوب یوزرز کو حکومت اپنی جیب سے سبسیڈائز کر رہی ہے اور جب آپ نے دیکھا کہ تیل کی قیمیت دنیا میں گھٹی پیٹرول اور ڈیزل کی تو وہ بھی پاکستان کے عوام کو اس کا فائدہ دیا گیا اور ہماری اور فرٹیلائزر کی قیمت کے لیے گیس کی جو سبسیڈی ہے وہ بھی دی جا رہی ہے دیکھیں ہم سب اگر مل جائیں تو پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کی جو امنگ ہیں جو ایکسپیکٹیشن ہیں وہ پوری ہو سکتی یہ ملک ایسے نہیں بنا تھا اس کے لیے بہت لوگوں نے قربانیاں دیں یہ 1930 میں ایک شاعر کا خواب تھا 1947 میں محمد علی جنہ یہاں پہنچے تو وہ قائد اعظم بن چکے تھے اور یہ خواب پاکستان بن چکا تھا اب ہمیں موقع ہے کہ ہمیں ایک ایسے لیڈر کے ساتھ مل کر وہ چیزیں کریں جس کے لوگ منتظر ہیں اور انشاءاللہ یہ پولیسیز برقرار رہیں گی اور ابھی جو اچھے اثرات سامنے آئے ہیں ان کو اور پائدار بنانے کیلئے کوشش کی جائے گی شکریہ حفیظ صاحب میں ریکوست کروں گا اماد ازر صاحب سے اور وقت کیونکہ بہت کم ہے تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ مختصر اس میں اگر آپ کو بیان کر سکیں بسم اللہ الرحمن رہیم میں کوشش کروں گا کہ کوئی ریپیٹیشن نہ ہو اور دو تین منٹ میں سنت کے حوالے سے بات کر لوں سب سے پہلے کوویڈ کے حوالے سے بہت ضروری تھا کہ کوویڈ میں ساری دنیا کی انڈسٹری اور کاروبار ڈسٹریس میں جا رہے تھے پاکستان نے ایک فرق راستہ تنایا ہم نے سپلائے چینز کو اور سپلائے روٹس کو مکمل طور پر بہار رکھا اور دو کوویڈ کے جو سمارٹ لوکڈاؤن سے کسی قسم کی شارٹج کسی بھی پروڈک کی نہیں آنے دی اس کی وجہ یہ تھی کہ بروقت اسینشل انڈسٹری کو کھولا گیا اور بروقت ہم نے جو اپنی کنسٹرکشن کے فیزز میں کھولا اور مارکٹس کو کھولا اور ہم میڈیکل کی جو سپلائے روٹ ہے اس کو بھی ہم نے کھولا اور آج الحمدللہ ہمارے ملک میں جب کوویڈ کا سلسلہ پورے اپنے روچ پہ تھا تو کسی قسم کی سپلائے چینز کے اندر کسی قسم کی ہمیں ڈسرپشن نہیں نظر آئی ہم نے اسی دوران کاروباروں کے لیے جو ریلیف دی ریلیف کا ذکر کر چکے ہیں کہ سٹیٹ بینک ایریز کے جو لنگ پیرول فائننسنگ تھی تیس لاکھ پینتیس لاکھ چھوٹے کاروبار جو تھے ان کے تین ماہ کے بجلی کے بل ماف کر کے ان تک بھی ہم نے اپنی جو ریلیف ہے وہ پہنچائی تو پاکستان کے اکثریت جو کاروبار تھے ان تک یہ ریلیف پہنچی ٹیکس فری بجٹ دیا گیا یہ نہ صرف ٹیکس فری بجٹ تھا بلکہ ٹیکس فری بجٹ کے علاوہ اس میں ہم نے ٹیکس کی شرعہ کو کم کیا دو سال زیرو پرسنٹ پہ لات چکے ہیں ویڈ ہولڈنگ ٹیکس کے اندر ہم کمی لے کے آئے کسٹم ڈیوٹیز میں اور سیلز ٹیکس کی سپیشل ریجیم اس کو بھی ختم کر کے سٹینڈر ریجیم کی طرف کیا گئے ہم کنسٹرکشن پیکیج کے لیے ہم ایک پیکج لے آئے اور آپ زید اضافہ ہوگا کیونکہ مونسون کے دوران ویسے کنسٹرکشن کام ہوتی ہے لیکن پھر بھی ہمیں اس میں تیزی نظر آ رہی ہے ہم اسی دوران دو ہم نئی پولیسیز لے کے آئے پچھلے چند ماہ کے اندر الیکٹرک وہیکل پولیسی ٹو ٹری ویلرز اور بس ٹرکس کے لئے آناؤنس ہو چکی ہے اور موبائل مینیفیکچرنگ پولیسی اور اس سال ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ الیکٹرک وہیکلز ٹو ٹو ٹری ویلرز کی پروڈکشن جو ہے اس کو ہم اس سال انشاءاللہ فور سی بھی کر رہے ہیں اس پولیسی کے نتیجے میں جو سمارٹ فون کی لوکل مینیفیکچرنگ ہے اس کی آلریڈی جو ایک ٹیک آف ہو چکا ہے اور ہم ملٹپلائی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہماری ایکسپورٹ شروع ہونے والی ہے لوکلی میڈ سمارٹ فون کی اور یہ آپ کو یاد ہوئے گا کہ پہلے سال میں ہم نے ایک دربز کا سکسیس فل تجربہ کیا تھا جس پورے پاکستان میں جو ستر فیصد ہمارے جو ہم فون استعمال کرتے ہیں وہ سمگل ہوتے تھے وہ ہم نے ایلیمنیٹ کر دیا ایک ٹیکنالوجیکل سلوشن کے ذریعے اس کے بعد میں آگے آنگا سٹیٹ ہونڈ انٹرپرائزز کے اوپر پانچ ادارے جو ہیں جو اپنسٹی آف ایکسپلوسیوز انسٹیوٹ اف انجنیرنگ انٹرلائزر اور انسٹیوٹ اف انجنیرنگ انٹیکنالوجی سامل ہے اور باقی اداروں کو بھی انہی لائنز کے اوپر ہم جو انسٹیوشنل ریформ کی وزیر اعظم کی کمیٹی ہے ان کی ریکمینڈیشن کے مطابق کر رہے ہیں کئی ایسے سیکٹرز دس بارہ سال میں اور دو سو چھتی سرب کے کرزوں پہ کھڑی ہے تو اس کے اوپر جو بڑے فیصلے کرنے والے تھے ان کو حکومت نے آپ نے دیکھا کہ ہیڈ آن لیا ہے اور ہم پرائیوٹیزیشن کمیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ تیزی سے اس کو اب ہم ایک جوائنٹ سٹیک ہولڈر کو ہم اس کے اندر لے کے آئے ایک طرف حکومت ہوئے گی اور ساتھ ہمارا ایک جوائنٹ سٹیک ہولڈر جو وہ انشاءاللہ پرائیوٹ سیکٹر کا ہوئے گا اور جو بھی اس کے ایڈمنیسٹریٹیو مسائل ہیں انٹرنل مسائل ہیں اس سے پہلے ہم حل کر رہے ہیں فرٹلائزر سیکٹر کے اندر بھی ہمیں بہت زیادہ تیزی نظر آ رہی ہے فرٹلائزر سیکٹر کا اتنی تیزی ہے کہ ہمیں دو چھوٹے پلانٹ ہم نے اس سال آپریشنل کیے ہیں فرٹلائزر کی اپنے کسانوں کے لیے جو مانگ ہے اس کو پوری کرنے کے لیے اور قیمتوں کے اندر ایک مناسب سٹیبلیٹی رکھنے کے لیے اس سال جو فرٹلائزر کے دو پلانٹ ہم نے آپریشنل کیے ہیں ان کا جو ویریابل کانٹریبوشن مارجن ہے وہ دو سو چھرانوے روپے بیگ سے کم کر کے اس سال ہم ایک سو چھاسی روپے بیگ پہ لے کے آئے ہیں یعنی کہ یہ تیس سے پینتیس ریسط کی کمی اور اس سے اربوں روپے کا حکومت پاکستان کو فائدہ ہو پاکستان میں پہلی مرتبہ شگر کارٹل کے اگینسٹ وزیراعظم نے نوٹس لیا اور ان کارٹل کے اگینسٹ ہم نے نا صرف نوٹس لیا ایک شگر انکوائری کی ریپورٹ بنی مرتب ہوئی اور ایک شگر کے اندر اندر اپنی سفارشات سامنے لے کے آئیں گے آخر میں ابھی موجودہ صورتحال کی سنت کی کچھ اس کا بتایا حفیظ شیخ صاحب نے بھی سمنٹ کی سیلز جو ہیں جولائے 2019 میں جولائے 2020 کے مقابلے میں 41 فیصد زیادہ ہیں اس میں ایک سپورٹس کا بھی دخل ہے اور لوکل سیلز بھی فرٹلائزر کی سیلز یوریا کی جولائے 2020 میں پچھلے سال کے مقابلے میں 22 ویصد زیادہ ہیں آٹوموبیل انڈسٹری جولائے 2020 میں 27 ویصد زیادہ آٹوموبیل کی سیلز ہیں کمپیر جولائے 2019 فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہمارے ملک میں فسکل یر ختم ہوا فائننچل یر دو ہزار پانچ سو اکسٹ ملین ڈالر تھی جو کہ پچھلے گیارہ سال کی سیکنڈ ہائیسٹ سطح پہ ہے اور کووڈ کے شروع ہونے سے پہلے مارچ تک یہ پچھلے گیارہ سالوں کی سب سے زیادہ ہائیسٹ سطح پہ جاری تھی ایکسپورٹ گروت جو کووڈ دیش کی صفر اشاریہ پانچ فیصد ہے اور پاکستان کی الحمدلللہ چھ فیصد گروت ہے ہم نے جو ریفنڈ دیئے دیئیل ٹیل دیئے فاسٹر سسٹم انٹریوز کرایا انرجی کی سبسیڈیز دیں اور آپ کو یاد ہوئے گا پچھلی حکومت میں دو سو سپنننگ ملنے سے بھی بتا دوں جب پچھلی حکومت کے دور میں ہمیں نومینیٹ کیا گیا گریل سخت ترین جوائنٹ گروپ کا ایک ہمیں ستائیس ایکشن آئٹم دیا گیا جو آج تک کسی دنیا کے ملکوں نہیں دیا گیا تھا اتنے چھوٹے عرصے میں اتنا بڑا ریکوائرمنٹ آج ہم الحمدلللہ ستائیس میں سے چودہ آئٹم میں کمپلیشن پر کھڑے ہیں اور باقی جو تیرہ آئٹم ہیں اس میں سے گیارہ پارشلی کمپلیٹ پر کھڑے ہیں اور انشاءاللہ اس سال ہمیں امید ہے کہ ہم اس جو ہمارا جوائنٹ گروپ کا ایکشن پلان ہے اس کو تقریبا مکمل کر لیں گے اور دوسرا جو امی آر کا ایکشن پلان ہے اس میں بھی ہم مزید بہتری لے کے آئیں گے پہلے پاکستان کو فیٹیف کے پلیٹفرم پہ ہمیں تنقید کی جاتی تھی کہ ہم ڈیلیور نہیں کرتے اب آپ نے دیکھا پچھلے ایک سال میں انٹرنیشن کمیونٹی سے ہمیں وائیڈ ریکنیشن ملی ہے اور انشاءاللہ جو ہم نے لیگل امینڈمنٹس بھی پاس کی ہیں اور مزید کام ہو رہا ہے اسے ہمیں مزید ریکنیشن ملے گی شکریہ اب جی میں ریکویسٹ کروں گا اسد عمر صاحب سے کہ وہ اگر ہمیں کوویٹ کے سلسلے میں اپنے پراغرس بتا سکیں بسم اللہ رمان راہیم جی جی ڈین جی بات بات جی بات بسم اللہ الرحمن الرحیم جی کوورٹ جی پاکستان کے لیے نہیں بلکہ تمام دنیا کے لیے پچھلی ایک صدی کے اندر جو چیلنجز دیکھنے میں آئے ہیں اس میں سب سے زیادہ شدید چیلنج تھا کیونکہ یہ ایک واحد صورتحال پیدا ہوئی پچھلی ایک صدی کے اندر کہ جہاں پر ایک ہی وقت میں دنیا کی جو صحت کا نظام ہے اس کے اوپر بھی بے تہاشا پریشر بیلڈ ہوا اور جو معیشت ہے اس کے اوپر بھی بے تہاشا پریشر بیلڈ ہوا اور وہ اس وجہ سے کہ عام طور پر جو صحت کے مسائل ہوتے ہیں اس کا حل جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ معیشت کو یا ملک کو بند کر دیا جائے یہ ایک یونیک چیلنج تھا سپانش فلو کے بعد جو تمام دنیا کے اندر پھیلا اور اس چیلنج کی وجہ سے جو ڈسٹرکشن دیکھنے کو ملی ہے صحت کے پہلو سے بھی اور معیشت کے پہلو سے بھی وہ انپریسیڈنٹڈ ہے جو دوسری سمائی سال کی کیلنڈر یئر کی ختم ہوئی ہے اس کے اندر امریکہ میں جی ڈی پی جو ہے وہ تیس فیصد شرنگ کی ہے یوکے کے اندر بیس فیصد شرنگ کی ہے تو اس چیلنج کا جس طریقے سے باقی دنیا نے مقابلہ کرنے ہی کوشش کی پاکستان نے بھی کیا اور الحمدللہ پاکستان نے جو مقابلہ کیا وہ اس کو صرف پاکستان میں لوگ نہیں بلکہ دنیا کے اندر لوگ بھی یہ اب کہتے ہیں کہ وہ ایک پاکستان ان ملکوں کی صف میں ہے جن کو کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کامیابی سے اس مشکل کا مقابلہ کیا بل گیٹ صاحب نے اپنی ٹاک کے اندر پاکستان اور بھارت کا موازنہ کیا پاکستان کی مثال دی ان ممالک کے اندر جنہوں نے بہتر مقابلہ کیا ہے بھارت جہاں پہ پریشانی بہت زیادہ ہے یونائنٹ نیشنز جنرل اسیمبلی کے پریزیڈنٹ الیکٹ آئے تھے پورنڈ منسٹر صاحب کے ساتھ جب تھے تو وہاں پر بھی انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ پاکستان جو ہے اس سے دنیا والے سیکھ سکتے ہیں وال سٹریٹ جنرل جو پاکستان کے بارے میں عام طور پر کو بہت اچھی خبریں نہیں چھاپتا انہوں نے کہا کہ کرونا کے اندر دنیا میں ایک برائٹ سپوٹ ہے پاکستان سو یہ ہوا کیسے کیا ہوا اور کیسے ہوا اس کی بلکل کوکلی اگر میں بتاؤں پہلے تو کیا اچیف کیا کیا گیا جی جیسے میں نے کہا دو اس کے مختلف پہلو تھے ایک یہ کہ جس طریقے سے آپ اس کو ہینڈل کرتے ہیں تو صحت کے نظام کے اوپر اور لوگوں کی جو زندگی ہے اور صحت ہے اس کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے ہم اب کئی ماہ گزر چکے ہیں وبا سے ڈیل کرتے ہوئے اس وقت کی صورتحال اگر میں آپ کو بتاؤں تو پچھلے دو ہفتے کے اندر ہی صرف اگر ہم نظر ڈال کے دیکھیں تو ہماری خطے میں اردگرد کیا ہو رہا ہے کیونکہ کئی باتیں کی جاتی ہیں کوئی کہتا ہے موسم کی وجہ سے کوئی کہتا ہے اس علاقے کے لوگ جو رہنے والے ہیں ان کے اندر کوئی خاص مدافعت ہے کوئی کہتے ہیں کہ وہ بی سی جی کے انجیکشن جنہوں نے لگتے ہیں یہ تمام چیزیں جو مشترک ہیں اسی خطے کے اندر اس وقت صورتحال پچھلے دو ہفتے کے اندر یہ ہے کہ اگر آبادی کے تناسب سے ہم دیکھیں تو بنگلہ دیش میں پاکستان سے چار گناہ زیادہ امبات ہو رہی ہیں پانچ سات فیصد کا فرق نہیں ہے چار گناہ زیادہ امبات ہو رہی ہیں بھارت کے اندر اسی دو ہفتے کے اندر پاکستان سے بارہ گناہ زیادہ امبات ہو رہی ہیں اور ایران میں پاکستان سے بیس گناہ زیادہ امبات ہو رہی ہیں تو یہ جو فرق ہے وہ بہت ہی ایک واضح اس وقت تفریق نظر آتی ہے کہ اس خطے کے اندر پاکستان میں کیا صورتحال ہے اور باقی کیا ہے اور اس کو ظاہر ہے صحت کے اگر صرف ہم خیال رکھیں اور اس کو ملک کو بند کر دیں تو معیشت پہ بہت منفی حصر پڑتا ہے تو معیشت کی سائٹ پہ کیا ہوا اس کو ملکل اگر ایک ہی میں آپ کو مثال دے دوں اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا باقی کچھ تفصیل پہلے بھی بتائی جا چکی ہے کہ مارس سے جولائی کا عرصہ جو ہے کیونکہ فروری کے آخر میں اس خطے کے اندر کیسز آنا شروع ہوئے تو میں کمپیرزنگ دیکھ رہا تھا کہ مارس سے جولائی بنگلہ دیش کی پاکستان کی اور بھارت کی ایکسپورٹس جو ہیں ان میں کیا ہوا پچھلے سال کی نزبت تو بنگلہ دیش کے اندر جو ایکسپورٹس ہیں وہ پچھلے سال سے اکتیس فیصد ان میں کمی واقعہ ہوئی بھارت کے اندر تیتیس فیصد کمی واقعہ ہوئی اور پاکستان میں بیس فیصد کمی واقعہ ہوئی یعنی ایک تہائی کم نقصان ہوا ہمارا بنزبت بھارت اور بنگلہ دیش کے اور ہم نے یہ دیکھا جو ابھی ہم نے جائزہ لیا کہ معیشت پہ بھی کم نقصان ہوا اور صحت کے لحاظ سے بھی الحمدللہ اللہ تعالی نے بہت کرم کیا اور بہت بہتر حالات ہیں تو اب سوال یہ ہے کہ یہ کیوں ہوا اور تین چیزیں میرے خیال میں اگر اس کو اور وہ بڑی بنیادی چیزیں ہیں یہ پوری دو سال کی تحریک انصاف کی جو حکومت رہی ہے امران خان کی جو حکومت رہی ہے اس کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو یہ جو دو یا تین چیزیں ہیں وہ اس کے اندر بڑی بنیادی ستون کے طور پر نظر آتی ہے اور بہت ان کے اوپر بات بھی کی جاتی ہے پہلی تو جو امران خان کا ویجن ہے بلکل واضح ان کے ذہن میں کوئی شک نہیں ہے کوئی ابھام نہیں ہے ان کے اندر کہ حکومت کا کام جو ہے وہ ملک کے جو کمزور ترین طبقات ہیں ان کی مدد کرنا ہے پاکستان میں اور میں کہوں گا پاکستان جیسے ممالک کے اندر جہاں جمہوریت انسٹوشنز کمزور ہوتے ہیں وہاں پہ اشرافیہ کا کنٹرول ہوتا ہے فیصلہ سازی کے اوپر زیادہ تر فیصلے کی جاتے ہیں چند لوگوں کی چند خاندانوں کی بہتری کے لیے امران خان بلکل واضح ہیں اور ان کے تمام جتنے بھی اقدامات ہوتے ہیں وہ اس کے اندر آپ کو یہ نظر آتا ہے اسی لیے اس کے اندر بھی جب پہلے دن جو سکت پاکستان کے تمام لیڈرز کھڑے ہو کے لوگ ڈاؤن لوگ ڈاؤن لوگ ڈاؤن کو مطالبہ کر رہے تھے جہاں کوئی کسی کو فکر یہ نہیں تھی کہ سب کا اگر روزگار چھن جائے گا تو ان کی زندگی کیسے گزرے گی اور ایک بہت بڑا حصہ میڈیا کا بھی یہی مطالبہ کر رہا تھا اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ میڈیا والے جو ہیں وہ کوئی طریقہ انصاف کے ساتھ کوئی دشمنی کی بجنیات پر کر رہے تھے ہم جس معاشرے کے حصہ ہیں جو پولٹیکل لیڈرز ہیں جو میڈیا کے اونرز ہیں جو میڈیا کے بڑے انکرز ہیں ہم صاحب سربت لوگ ہیں اور زیادہ تر ہم میں سے جو لوگ ہیں وہ اس کا نہیں سوچتے کہ جو سب سے کمزور ہے کہ اس کے اوپر کیا گزر ہوگی لیکن عمران خان نے پہلے دن سے یہ بات کی بڑی تنقیب بھی اس کے اوپر ہوئی تو میرے خیال میں ایک تو جو بنیادی وجہ بنی کہ ہم نے کیوں مختلف طریقے سے اس وبا کا کو ہینڈل کیا اور ہم نے جو ایکشنز لیے وہ ایک اس کا یہ پہلو آیا اور اس سے جو حماد عزر صاحب نے جیسے ذکر کیا ہم نے جلدی فیصلے کیے بروقت فیصلے کیے لوگوں کو روزگار مہیا کرنے کے جلد مواقع فرام کیے اور دوسرا جیسے ڈاکٹر حفیظ شیخ کہہ رہے تھے اور ابھی آپ کو سانیہ نشتر اس کی تفصیل بتائیں گی کہ ایسا ایک ان لوگوں کی جو سب سے کمزور طبقے سے تعلق رکھتے تھے ان کی مدد کرنے کے لیے ایک ایسا پروگرام جو پاکستان میں جس کی کوئی نظیر ہی نہیں ملتی بہت بڑے سکیل کے اوپر وہ پروگرام کیا گیا ڈاکٹر سانیہ نشتر نے ایک بہت بہت ہی زبردست کام کیا جتنا ان کو خراج عقیدت پیش کی جائے وہ کم ہے ڈاکٹر حفیظ شیخ نے فنانس منسٹر ہوتے ہوئے میں آپ کو اس بات کی گواہی دے سکتا ہوں کہ کبھی ایک دفعہ بھی انہوں نے یہ نہیں بات کی کہ کس طریقے سے جو بجٹ ہے یہ جو فنانسنگ ہے وہ آڑے میں آئے جو مدد کرنی ہے اس کی اور اس کے باوجود میں ان کو موارک بات بھی دینا چاہتا ہوں کہ وہ جس کو بولتے ہیں یہ اوپن دہ چیک بوکس اس کے باوجود جو ہے وہ فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ بھی کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوئے جو آئی ایم ایف کا اسٹیمیٹ تھا اسے بہت کم ہمارا فسکل ڈیفیسٹ ختم ہوا دوسری بات جو ہے اور یہ بہت بڑی تنقید ہوتی ہے طریقہ انصاف کی گورنمنٹ کے اوپر یہ ایک ایک لفظ دون انہوں نے شروع کر دیا ہے انکومپیٹنٹ اب یہ میرے ساتھ بیٹھے میں شامان قریشی صاحب کیمبرج یونیورسٹی حماد اذر صاحب سوائس لنکن زن ڈاکٹر حفیش شیخ ہارورد سنیا نشتر کا مجھے نہیں پتا ہے کہ کہاں سنیون تعلیم حاصل کی مجھ سے بہت زیادہ پڑی لکھی ہیں سو یہ ٹیم اور دوسرا الزام کیا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ لوگوں کو ساتھ لے کر نہیں چل سکتے پاکستان کے اندر جو ہے وہ فیڈل نظام ہے اور عمران خان صاحب تو ہیں وہ تو سولو پلئیر ہیں وہ دوسروں کو ساتھ لے کر نہیں چل سکتے ہاں بالکل عمران خان جو ہے وہ دوسروں کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے این آر او دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور نہ انشاءاللہ کبھی ہوں گے لیکن جو ملک کی قوم کی ضرورت ہے اس کے اقدامات کے اندر وہ جس طریقے سے پروبنشل گورنمنٹس کو جس طریقے سے ریاست کے تمام اداروں کو ساتھ لے کر چلے اس کوویٹ کے کرائیسز کے اندر اس کی بھی پاکستان کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی آپ سب لوگوں نے پاکستان کے کرائیسز آپ نے زلزلے بھی کور کیے ہوئے آپ نے فلڈز سلاب بھی کور کیے ہوئے اور جو مشکل حالات آتے ہیں کوئی ایک آپ کو نظیر نہیں ملے گی کہ اتنے مربوط طریقے سے تمام ریاست کے ادارے اور تمام ملکی اکائیاں جو ہیں تمام سیاسی اکائیاں اور میں بار بار یاد دلاتا ہوں چار مختلف جماعتوں کے وزراء اعلیٰ اور ازاد کشمیر کے وزیر اعظم تھے اور ہیں اس میں سے ایک جو ہے گلگت بلتستان کی اور ان کو ساتھ لے کر چلے اور فیصلے ہوئے ایک جگہ سے مشاورت کے بعد فیصلے ہوئے ہاں شام کو ساتھ سے گیارہ بجے کے درمیان ہمیں سیاسی بیان بازی بہت سننے کو ملتی تھی لیکن جو فیصلے تھے سبسٹینٹیو ڈیسیشن جن کو کہتے ہیں وہ سب مل کر کیے گئے تو عمران خان صاحب کی حکومت نے یہ ثابت کیا کہ ملک کے فائدے میں جو کام ہے اس میں وہ سب کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے تیار بھی ہیں اور چل سکتے بھی ہیں اور کامیابی سے چل سکتے ہیں اور تیسرا اس کا جو پہلو جو وہ اس کامپٹنس کے ایشیو سے ڈیل کرتا ہے میرے اب ذرا ٹویٹ اٹھا کے دیکھیں فارن لیلیشنز کمیٹی کے یوکے کی پارلیمنٹ کے فارن لیلیشنز کمیٹی کی جو چیئر ہیں انہوں نے بھی یہ ٹویٹ کیا ہے کہ پاکستان سے صرف یورپ کے جو امیر ملک ہیں ان سے نہیں سیکھا جا سکتا کہ بہترین بیس پریکٹسز کیا ہیں کووٹ سے مقابلہ کرنے کیلئے پاکستان سے بھی سیکھا جاتا ہے ایک ملک انہوں نے نام لیا ہے پاکستان سے سیکھا جا سکتا ہے اور انہوں نے پھر اس کے بعد تفصیلات بھی منگوائی تھی جو ہم نے ان کو دے دی ہیں اور وہ کیوں کیوں کہ دیٹا بیس سائنس بیس انیلیٹکس بیس ڈیسیشن میکنگ ہوتی تھے وہ ڈیسیشن میکنگ یہ نہیں تھی کہ کوئی سیاسی لیڈر جو ہے وہ اس نے بیان داغ دیا اور بس اس کے بعد جو ہے بغیر سوچے سمجھئے آپ فیصلے کرنے شروع کر دیں سو کمپٹنس بھی دکھائی بہترین ٹیکنالوجی کے ڈپلائمنٹ بھی دکھائی پولٹیکل کوہیجن کے ساتھ فیصلے کرنے کا طریقے کاہر بھی دکھایا ہر اور بنیادی طور پر کیا وہ تمام چیزیں جن کی ضرورت ہے پاکستان کو آگے لے کر چلنے کیلئے ان سب کے ایلمنٹس جو ہیں وہ آپ کو عمران خان کی لیڈرشپ کے اندر طریقے انصاف کی گورنمنٹ کے اندر اس کے اندر نظر آتے ہیں آخر میں میں صرف یہی کہوں گا کہ عمران خان بائیس سال کی جد و جہد کے بعد جس کی کوئی پاکستان میں دوبارہ میں وہی الفاظ یوں کروں گا جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی پاکستان کے اندر گراس روٹ سے سٹرگل کر کے وزیراعظم بنے ہیں انہوں نے سب سے بڑا جیسے راکٹر حفیش شیخ صاحب نے کہا کہ پاکستان کا سب سے بڑا ایکسٹرنل کرائسز کا سامنا کیا جسو کو دوائے اس کے بعد بھارت کا چیلنج قبول کیا جو بالا کوٹ کے بعد صورتحال پیدا ہوئی اس کے بعد ایک ڈگنٹی کریج اور گریس کی کمبینیشن کے ساتھ اس کرائسز کو فیس کیا کوویٹ کو کرائسز کو فیس کیا تو میری جو تمام اپوزیشن کے ہمارے دوست ہیں ان کے لیے بری خبر یہ ہے کہ کپتان جو ہے نا وہ کریس پہ سیٹل ہو گئے ہیں اور اب لمبی لمبی اور پروڈکٹی ویننگز کھیلنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ تعالی پاکستان کو ادھر سے آگے بہت اور بہتری کے دن نظر آئیں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرمائن الرحیم سماجی تحفظ اور تقفیف غربت کا جو ڈیویجن ہے اس کو ذمہ داری دی گئی ہے احساس پروگرام پر امال در آمد بسم اللہ الرمائن الرحیم سماجی تحفظ اور تقفیف غربت کا جو ڈیویجن ہے اس کو ذمہ داری دی گئی ہے احساس پروگرام پر عمل در آمد کرنے کی یہ ایک بہت ہی اہم ذمہ داری ہے کیونکہ پاکستان کی اٹھتیس فیصد آبادی جو ہے وہ ملٹی ڈیمنشنل پاورٹی کا شکار ہے احساس پروگرام پچھلے پندرہ ماہ پہلے اس کی منظوری ہوئی یہ وزیراعظم کے ریاست مدینہ کے ویجن کے مطابق اس کو بنایا گیا ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سماجی تحفظ کو پروگرام ہے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس کو بیلن اقوامی سطح پہ بہت بذیرائی مل رہی ہے احساس پروگرام میں ایک سو چالی سے زیادہ اقدامات ہیں جو کہ چانتیس منسٹریوں کے دائرہ کار میں آتے ہیں مگر جو تخفیف غربت کی منسٹری کے دائرہ کار میں جو آتے ہیں اس کی پرفارمنس کے بارے میں میں کچھ آداد و شمار آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں سب سے پہلے احساس کفالت اس کے ذریعے ستر لاکھ خاندانوں کو مہانہ وظیفے اور بچت بینک اکاؤنٹ کی سہولت دی جاتی ہے احساس بلا سود کرزہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چھوٹے کاروبار کرنا چاہتے ہیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے ملک کے سو پسماندہ ازلا میں انتیس عرب مالیت کے پچھلے سال آٹھ لاکھ چوالیس ہزار کرزے دیے گئے جس میں سے پینتالیس فیصد خواتین کو دیے گئے احساس آمدن اس سے ایک منسلکہ پروگرام ہے جو کہ پاکستان کے تئیس پسماندہ ترین زلوں میں اس وقت جاری ہے اور اس میں ایک اشاریہ پانچ عرب کے چھوٹے سطح کے کاروباری احساسیں دیے جاتے ہیں انتہائی غریب خاندانوں کو ساٹھ فیصد خواتین کو دیے جاتے ہیں اور ان احساسوں میں مال مویشی دکان کا سامان اور اس قسم کے احساسیں شامل ہوتے ہیں احساس انڈگراجوئٹ سکولشپ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سکولشپ پروگرام ہے چار سال پہ محیط بیس عرب کا یہ پروگرام دو لاکھ طلبہ اور طالبات کو سکولشپ کے لیے مختص ہے اور پچھلے سال ہم نے چار اشاریہ نو عرب کے پچاس ہزار پانچ سو سکولشپ دیے ہیں جو اٹھتیس فیصد خواتین کو دیے گئے ہیں ملک کی ایک سو سترہ یونیورسٹیز میں یہ سکولشپ گئی ہیں اور اگلے سال کی کال جو ہے وہ اگلے چند دن میں کھلنے والی ہے احساس نشو نماغ پروگرام جو ہے پچھلے ہی ہفتے ایک سال کی تگو دو اور محنت کے بعد اس کا اجراء وزیراعظم نے کیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ اپنی پہلے تقریر میں وزیراعظم نے ایک سی ٹی سکین اٹھایا تھا اور اس بات کی نشان دہی کی تھی کہ پاکستان کی کچھ علاقوں میں آدھے بچے جو ہیں وہ سٹنٹنگ کا شکار ہیں یعنی کہ وہ خوراک کی کمی اور دیگر محرومیوں کی وجہ سے نہ تو ان کا جسم بڑھتا ہے نہ ان کی جو ذہنی صلاحیت ہے وہ پوری طرح پنپ سکتی ہے یہ ملکی ترقی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے اور وزیراعظم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کیلئے سپیشل پروگرام لے کے آئیں گے تو پہلے مرحلے میں ایک سال کی محنت کے بعد نو ازلا میں تینتی سینٹر اسی ماں اب پوری طرح سے فاعل ہو جائیں گے اور پہلے مرحلے میں دو لاکھ اکیس ہزار ماں اور بچے اور خاندان اس سے مستفید ہوں گے اس کا دائرہ کار انشاءاللہ بہت جلدی بڑھایا جائے گا احساس لنگر کا جو پروگرام ہے یہ مزدور بھائیوں کیلئے ہے پابلک پرائیوٹ پارٹنشپ کے تحت گورمنٹ کو زیرو خرچے کے ساتھ ملک بھر میں لنگر بنائے جا رہے ہیں ابھی تک بارہ لنگروں کا قیام ہو گیا ہے اور انشاءاللہ اس کام کو اگلے سال بہت تیزی سے آگے بڑھایا جائے گا پناہ گاہ کا جو پروگرام ہے یہ وزیراعظم کی دل کے بہت قریب ہے یہ ان لوگوں کیلئے ہے جو کھلے اسمان تلے مزدور بھائی سڑکوں پہ فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں پچھلے ستر سال سے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ان کے لیے سو سے زیادہ پناہ گاہیں بنائی گئی ہیں اور وزیراعظم کی خاص ہدایت پر ہی ان پناہ گاہوں کے سٹینڈرڈز کو بہتر کرنے کیلئے کام اب تیزی سے جاری ہے پچھلے سال پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یتیم خانوں کے سٹینڈرڈز بہتر بنانے کیلئے کمیٹی کی تشکیل دی گئی وہ کمیٹی ایک سال میں چودہ دفعہ ملی ہے اور انشاءاللہ یتیم خانوں کے سٹینڈرڈز اور اس سے متعلقہ مانٹرنگ انویلیویشن کا نظام بہت جلد ہی مارز وجود میں آ جائے گا ملکی تاریخ میں پہلی دفعہ مزدور کے احساس کے تحت بھی پہلی دفعہ کمیٹی بنی اس نے بھی ایک سال میں تیرہ دفعہ میٹنگز کی اور ان کی سفارشات پر کام بہت تیزی سے جاری ہے احساس کے تحت دو پروگرام وہ کا ابھی باقاعدہ اجرا نہیں ہوا مگر ان پہ کام بہت تیزی سے پچھلے ایک سال پہ چلا جا رہا ہے ایک احساس بچوں کے وظیفے کا پروگرام ہے جس کو پورے سال ہم نے ڈیجیٹائزیشن پہ بہت محنت سے کام کیا ہے انشاءاللہ پاکستان کے تمام ازلا میں یہ بچوں کے وظیفے کا یہ پروگرام اگلے پندران دن میں اس کا باقاعدہ اجرا ہو جائے گا اس کے علاوہ احساس تحفظ کا پروگرام پاکستان کا پہلا شاک اورینٹڈ سیفٹی نیٹ ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس انصاف کارڈ نہیں ہے اور جن کے اوپر اچانک کوئی بڑا طبی خرچہ آ جائے جو انگریزی میں جسے کیٹسٹرافک ایکسپینڈیچر کہتے ہیں یہ تمام پروگرام جن کو بین الاقوامی پذیرائی حاصل ہے اور جو کہ بیوہ یتیم مازور مزدور بے گھر بے روزگار ضرورت مند طالب علم ضرورت مند ماں ضرورت مند بچوں اور ضرورت مند بیماروں کے لیے ہے ان کے لیے ہنگامی طور پہ انتظامی دھانچے بنائے گئے ہیں ستائیس مارچ پچھلے سال احساس پروگرام کا اجراہ ہوا اس کے ایک ہفتے بعد منسٹری بنی ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ اس کی لیے مختص کیا گیا لاحے عمل کے طریقے کنسلٹنٹس کو بڑی بڑی تنخواہیں دینے کے بغیر بنائے گئے مشاورتی کمیٹیاں بنائے گئیں اور سب سے اہم وہ احتساب اور گووننس کی اصلاحات کیے گئے جس کی ایک جھلک صرف ایک جھلک آپ نے ان آٹھ لاکھ بیس ہزار ایک سو پینسٹھ لوگوں کی شکل میں دیکھی ہے جو کہ حکومت پاکستان سے ناجائز طور پر سماجی تحفظ کے وظیفے لیتے تھے اس کے علاوہ پچھلے ایک سال میں ہم نے بہت سے ڈیجٹل انٹرفیسز پہ بھی بہت تیزی سے کام کیا ہے دس مہینے میں پروکیورمنٹ کی ہے بائیومیٹرک پیمنٹ سسٹم کی ڈیٹا انیلٹکس کا تمام نظام بنایا ہے وہ نظام بنایا جس کے ذریعے ایس ایم ایس کے ثرو ریکویسٹ لی جاتی ہیں جو آپ نے اکاسی کتر کی سکیم میں دیکھا اور آپ نے دیکھا کہ اس تمام محنت کے نتیجے میں یہ ممکن ہو سکا کہ احساس امرجنسی کیش کے ذریعے ملک کے آنے خاندانوں کو ہم بہت سار رہے ہیں ملکی بھڑی میں کوویٹ تناظر میں پہنچا سکے اس تمام محنت کا ہی نتیجہ تھا کہ یہ کام کر سکے اور احساس پروگرام کے تمام پروگرامز کی طرح احساس امرجنسی کیش بھی دیانتداری سے ہوا ایک منظم انداز میں ہوا ایک شفاف طریقے سے ہوا اور وزیراعظم کی خاص ہدایت پر غیر سیاسی بنیادوں پہ ہوا جس کی جھلک آپ اس چیز میں دیکھ سکتے ہیں کہ سندھ کا آبادی کے تناسب سے تو بائیس فیصد ملک میں حصہ ہے بگر ان کو احساس امرجنسی کیش میں اکتیس فیصد حصہ دیا گیا احساس کا سفر ابھی جاری ہے ابھی صرف پندرہ ماہ ہوئے ہیں انشاءاللہ اگلے سال میں اس پر اور تیزی سے کام ہوا ہوگا کیونکہ کوویٹ کے بعد ہمیں یہ معلوم ہے کہ غربت کی شرعہ میں زیادتی آئے گی اس لیے احساس پر اور تیزی سے کام ہوگا پروگراموں کو وسط دی جائے گی نئے پروگرامز لائے جائیں گے جو ابھی جو آنگوئنگ پروگرامز ہیں ان کو زیادہ مربوط بنایا جائے گا ہمارا جو سروے ہے وہ انشاءاللہ سال تک اس کو ہم ختم کریں گے اور سب سے اہم لوگوں کی احساس پروگرام تک رسائی کو یقینی بنایا جائے گا اور اس میں آپ سب کی ہمیں بہت مدد اور معاونت ادرکار ہوگی تو میں آج وزیراعظم کا خاص شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں کہ ان کی رہنمائی کے بغیر اور ان کی سپورٹ کے بغیر نہ تو صرف یہ پروگرامز کو جلدی لانا مشکل تھا مگر وہ بہت سخت اصلاحات بھی مشکل تھی جو ہم نے ساتھ ساتھ کی ہیں اور میں اپنے سب کابینہ کے سینئر ساتھیوں کا بھی شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں کیونکہ احساس میں تمام حکومت کی نیک نیتی شامل تھی آپ کا بہت توجہ کا بہت شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ دا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے ہماری اس پیزنٹیشن کو کور کیا ساتھی ساتھ میں میں بتا دوں کہ ہمارا دوسرا سیشن کل ہوگا اور اس میں آپ کی پورے سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں گے اور اس دوران میں میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس کو ایک کتابی شکل بھی دی ہے جس میں کہ ساری ہماری حکومت کی جو بھی دو سالہ کی دو سالہ پرفارمنس ہے وہ اس سے ریفلیکٹ کرتی ہے تینکیو پاکستان دہری کے انصاف کی حکومت کے دو سال مکمل ہونے پر وفاقی وزراء کی مشترکہ نیوز کانفرنس پریس انفرمیشن ڈپارٹمنٹ میں تقریب کا انعقاد کیا گیا اس پریس کانفرنس سے وزیر اطلاعات و نشریات سینیڈر شبلی فراز مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالعافیز شیخ وفاقی وزیر سنت و پیداوار حماد ازہر وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور معاونے خصوصی وزیر آزم کی معاونے خصوصی سماجی بہبود سانیہ نشتر نے پریس کانفرنس سے خطاب کیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ دائمی دشمن بھارت کی کوشش رہی کہ پاکستان کو سفارتی محاذ پر تنہا کیا جائے سے کہا گیا کہ حکومت نے معایشت کو پائدائے بنیادوں پر مستحقم کرنے کے لیے موثر اقدامات اٹھائیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں گے پاکستان ٹیلیویزن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رزوان علیہ احمد میں ہوں سمی نرانا اور کھیل کا حوال میں سمی اقبال آپ کے ساتھ شیئر کروں گا خبرنامے کا آغاز کریں گے آپ کو بتائیں کہ بزریعظم عمران خان کی حکومت کے دو سال مکمل ہو گئے ہیں گزشتہ دو سال کے دوران بدلتی عالمی صورتحال کرونا اور عالمی معاشی عدم استحقام کے باوجود حکومت کی موثر پالیسیز کے نتیجے میں پاکستانی معیشت مضبوط بنیادوں پر استحقام کی جانب گامسن ہے تحریک انصاف کی حکومت نے سخت ترین مشکلات کے باوجود بدنوانی کے خاتمے اور ادارہ جاتی استحقام کے لیے ٹھوس اقتماد کیا جسے عالمی سطح پر سراہا جا رہا ہے کشمیر کے مسئلے کو جس انداز میں وزیراعظم عمران خان نے عالمی سطح پر اجاگر کیا اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی موڈی سمیت بڑے عالمی ادارے پاکستانی معیشت کو مستحقم قرار دے رہے ہیں تعمیراتی شعبے کے لیے بڑے پیکج کا اعلام کیا سنتی اور ذریع ترقی ٹیکس استحاد شرع نموم اضافے کے لیے جامع اقدامات کیے گئے پانچ ہزار عرب سے زائد کے غیر ملکی کر سے ادا کیا گئے پاکستانی تاریخ کا سمانچی تحفظ کا سب سے بڑا منصوبہ احساس پروگرام شروع کیا گیا کرونا کے دوران بے روزکار ہونے والے افراد کے لیے خصوصی پیکج بھی حکومت کے اہم ترین اقدامات میں شامل ہیں وزیر اطلاع سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی سیاست کا مقصد فلاحی ریاست کا حصول ہے عمران خان کی ایک عادت میں تحریک انصاف نے غلط اور صحیح کی تفریق کی سیاست کی اسلامباد میں پی ٹی آئے حکومت کے دو سال مکمل ہونے پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ہمراہ میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے وفاقی وزیر سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ جمہوریت میں حکومت عوام کے سامنے جواب دے ہوتی ہے قائدین پاکستان نے مسلمانوں کے سیاست اور ثقافت کے تحفظ کے لیے جتجہد کی انہوں نے کہا کہ پاکستان کا مستقبل بنیادی مقاصد کے حصول سے جڑا ہوا ہے احتساب، انصاف، میرٹ اور پسماندہ طبقے کی ترقی وزیراعظم عمران خان کا ویجن ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بھارت نے پاکستان کو ہمیشہ سفارتی تنہائی کی طرف دکھیلنے کی کوشش کی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے میڈیا بریفنگ کے دوران کہا کہ دائمی دشمن بھارت کی کوشش رہی کہ پاکستان کو سفارتی محاذ پر تنہا کر دیا جائے گسشتہ حکومت نے وزیر خارجہ تک مقرر نہیں کیا تھا انہوں نے پریس پریفنگ کے دوران کہا کہ اب پاکستان کا نکتہ نظر موثر انداز میں دنیا تک پہنچا رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر منصوبہ بندی استاد عمر نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کرونا کی وجہ سے معیشت دباؤ کا شکار ہوئی حکومتیں دو سال منصوبہ بندی کے تحت پاکستان کو معیشت معاشی طور پر مستحقم کرنے کے حوالے سے پولیسیز بنائیں کاروبار کے لیے ریلیف رہم کیا گیا جبکہ حکومت نے ٹیکس فری بجٹ بھی پیش کیا وفاقی وزیر اسد عمر کی جانب سے کہا گیا کہ ان سی او سی نے بہتر کام کیا کرونا وبا کے دوران ان سی او سی کے اقدامات کو سراہا گیا وزیراعظم عمران خان کی سمارٹ لوگ ڈاؤن کی حکمت عملی کو دنیا بھر سے سراہا گیا اور ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ممالک نے اس حکمت عملی کو اڈاپٹ بھی کیا اسد عمر کا کہنا تھا کہ سمارٹ لوگ ڈاؤن کی حکمت عملی اپناتے ہوئے جس جامعہ اور مربوط انداز میں کام کیا گیا اس سے ہم نے دیکھا کہ کرونا کے کیسز میں نمائیہ کمی آئی اور اس کے مصبت نتائج سامنے آ رہی ہیں